بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ نبی القریم ربش رہ لی صدری ویسر لی عمری وَهَلُ الْلُقْتَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے حج کا تاریخی پہلو یعنی ہسٹاریکل آسپکٹ آف حج تو یہ ایک بہت لمبی بات ہے میں اس کو مختصر طور پر کچھ کہنے کوش کروں گا لیکن حج جو ہے وہ شروع کرتا ہے حد ابراہیم سے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ حج کی عبادت حد ابراہیم نے شروع کی یہ سادہ بات نہیں ہے حد ابراہیم نے کعبہ بنایا مکہ میں کعبہ کیا تھا کعبہ تھا مرکز توحید توحید کا سنٹر تو یہ سادہ بات نہیں تھی دیکھیں ہسٹری کو اگر دیکھا جا تو دو پیریڈ میں بٹی ہوئی ہے حد ابراہیم سے پہلے کا جو زوانہ ہے وہ ہے دور شرک حد ابراہیم کے بعد کا زوانہ ہے وہ ہے دور توحید عیج آف شرک ہے حد ابراہیم سے پہلے کا زوانہ ہسٹری کو اگر دیکھا جو عیج آف توحید ہے تو حد ابراہیم نے جو کعبہ بنایا مکہ میں اور وہاں پر حج کا نظام قائم کیا کہ یہ دراصل توحید کے دور کا آغاز تھا لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہسٹری میں کوئی آغاز اچانک نہیں ہوتا ایک پروسس کے روپ میں ہوتا ہے کوئی بھی جو ہسٹری میں بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہ پروسس کے روپ میں آئی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ اچانک بڑی تبدیلی واقع ہو جائے تو حد ابراہیم سے پہلے کا زبانہ ہے وہ ساری دنیا میں انسان شرک میں اپتلا تھا یعنی شرک کیا ہے؟ شرک ہے نیچر ورشپ سرچ کو پوینا چاند کو پوینا ستاروں کو پوینا سوندر کو پوینا پہاڑوں کو پوینا یہ نیچر ورشپ ہسٹری آف تھارٹ میں اس کو نیچر ورشپ کہا جاتا ہے مذہبی دبان میں اس کا نام ہے شرک تو حضرت ابراہیم سے پہلے ساری دنیا نیچر ورشپ میں اپتلا تھی یعنی مخلوق کی پرستش میں نیچر کیا ہے؟ وہ ہے کرییشن خدا کی مخلوق حضرت ابراہیم سے پہلے کا جو زبانہ ہے انسان خالق کو بھولا ہوا تھا اور مخلوق کی پرستش کرتا تھا اس کو ہم نے مذہب کی دبان میں کہتے ہیں شرک تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا منصوبہ بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پیغبر بہت سارے آئے تھے حضرت ابراہیم سے پہلے لیکن کسی بھی پیغبر کے دبانے میں توحید پر بمنی انقلاب نہیں آیا تھا توحید پر بمنی ریولوشن نہیں آیا تھا تو تمام پیغبروں کے دوانے میں یہ ہوا کہ وہ توحید کا مشہ تو دیتے رہے لیکن توحید کو لے کر ایک انقلاب آ جائے اثر نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ ایسے اسباب پیدا کریں کہ توحید کے بنیاد پر ایک انقلاب آئے عمومی انقلاب ریولوشن ہے ریولوشن تو یہ ریولوشن پراسس کے روپ میں آ سکتا تھا اور پراسس کی روپی میں آیا اس کا آغاز ہوا تھا ابراہیم سے اور اسی مقصد کے لیے مکہ میں کعبہ بنائے گا تھا جو توحید کا مرکز تھا اس قسم کا مرکز ہسٹری میں پہلی بار بنا یہ مرکز آپ جانتے ہیں کہ جو سیورائز ورڈ تھی عزوانی کی وہاں بن نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر تو جو لوگ رول کرتے تھے وہ سب شرک کو پیٹرنائز کرتے تھے یہ بات آسطور لے کہ پیچھنے دبانے میں جب کنگ شف ہوا کرتی تھی ہر کنگ شرک کو پیٹرنائز کرتا تھا کیونکہ شرک ہی سے وہ اپنا مینڈیٹ حضر کرتا تھا آج کل مینڈیٹ حضر کرتے ہیں لوگ ووٹوں سے اب ووٹ نہیں ہوا کرتے تھے تو شرک ہی سے وہ اپنا مینڈیٹ حضر کرتا تھا یعنی رائٹ ٹو رول ہر بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اس پاس رائٹ ٹو رول ہو تو وہ ملتا تھا ان کو شرک سے تو اس لئے وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ کسی سیولائز شہر میں کسی متبدین شہر میں کوئی مرکت بنے توحید کا تو حضر ابراہیم نے خداک حکم سے مرکت بنائے کہاں ڈیزرٹ میں جہاں کوئی کینگ نہیں تھا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں کسی کوئی انٹریسٹ نہیں تھا یعنی عرب جو تھا ایک ڈیزرٹ تھا وہاں پر کسی بادشاہ نے وہاں پر کوئی اٹیک نہیں کیا کیوں اٹیک کر کے کیا لیتا وہاں پر وہ زوانے کی جو ایکانومی تھی وہ اگری کلچر پر بیس کرتی تھی تو جہاں اچھی لینڈ ہوتی تھی وہاں اٹیک کر کے وہ قبضہ کرتے تھے وہ یہاں ڈیزرٹ پر کیا کرتے وہ تو حضر ابراہیم نے حضر ابراہیم پیدا ہوئے حراق میں بابل میں خودوانے کی ایک سیولائز سٹیٹ تھی وہ وہاں پر وہ سنٹر نہیں بنا سکتے تھے تو اٹھوید کا تو ڈیزرٹ میں آکے بنایا انہوں نے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کیا ہوا اس کے بارے میں آپ حدیثوں میں کافی تفصیل آئی ہے قرآن میں مختصر طور پر باتیں کہی گئی ہیں اس سسلے میں اور ڈیٹیل جو ہے وہ آپ جانا چاہیں تو حدیث میں دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوئش کروں گا تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم تھے شام میں یعنی شام کے اس ایریا میں جس کو کناہ کا آیاتہ تھا یہ فلسطین کا شام سے بلا ہوا علاقہ تھا وہاں پر تھے وہ تو پیدا تو ہوئی ہے وہ بابل میں جس کو آج کے لئے کے دبانے ار کا آیاتہ ہے یو آر پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئی ہے پر ایک شہر تھا جس کو عام طور پر بابل بانا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اس کا نام ار ہے یو آر ار تو وہ ایکسکیویشن میں نکلا ہے نمین میں دبا ہوا تھا اب پرہ شہر ار جو ہے وہاں پر ٹورس نو کا ایک وہ بنا ہوا ہے سنٹر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے تو اس ایریا سے نکلے وہ اور جبریل ان کے ساتھ تھے تو حضرت ابراہیم لے کے چلے کہ آپ کو خدا کے حکم سے ایک وقام پر جانا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بستی آتی تو حضرت ابراہیم کہتے کہ کیا یہ وقام ہے جہاں حکم دیا گیا ہے رہنے کا مجھے تو حضرت ابراہیم کہتے تھے نہیں تو بار بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بستی آئی حضرت ابراہیم نے پوشا کہا کہ نہیں آگے چلیے ہوتے ہوتے وہ آئے کہاں مکہ کے پاس تو سوٹ دیزرٹ تھا وہاں تو حضرت ابراہیم سے کہا حضرت ابراہیم کہ یہ ہے وہ مقام جہاں آپ کو رہنا ہے یہ مقام جہاں رہنا ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف آپ کی اہلیہ حاجرہ تھی اور آپ کی بیٹے اسماعیل تھے جو اس وقت صرف دو سال کے تھے یعنی شیر خار بچہ دو سال کا تو انہوں نے کہا حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں آپ کو رہنا ہے تو وہاں انہوں نے اپنے بیمیوں کے چھوڑا بچے کے ساتھ اور خود جانے لگے وہاں سے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو وہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں تو سب ڈیزرٹ ہے پانی بھی نہیں ہے سبزہ بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں کوئی بستی بھی نہیں آپ پر تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کئی بار پوچھا حضرت حاجرہ نے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے وہ تو پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم کو یہاں لا کر چھوڑ دیں ڈیزرٹ میں تب انہوں نے کہا کہ ہاں اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا کہ پھر خدا ہم کو ظاہر نہیں کرے گا ہماری خدا حفاظت کرے گا اس ڈیزرٹ میں ہم بیٹھ کر یہاں کہہ رہے ہیں دلی میں یہ جملہ لیکن اس ڈیزرٹ میں جہاں کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا نہ پانی تھا کوئی کھانے کے چیز تھی اس ڈیزرٹ میں اکیلے ایک چھوڑے بچے کو لے کر دو سال کے بچے کو لے کر ایک خاتون جب یہ کہہ رہی تھی تو بس وجتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کلمہ تھا کہ ایسا کلمہ تاریخ میں کبھی نہیں بولا گیا نہ ہزار سے پہلے اور نہ ہزار کے بعد تو جب اس خاتون نے اتنی بڑی اتنا بڑا کنوکشن دکھایا اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مدد فرمائی اب مدد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک مشک پانی وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے مشک پانی تو جب پیاس لگتی تھی وہ پانی پی لیتی تھی اس میں سے اور اسماعیل کو پلاتی تھی اور کچھ شاید کچھ اور چیزیں رہی ہوں کچھ خجور وغیرہ ٹائپ کچھ چیزیں مخصر طور پر یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اب بچہ رو رہا ہے پانی کے لیے تو یہ نکلی پانی کی تلاش میں تو وہاں پر دو پہاڑیاں تھی جو آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں ایک کنامت ہے صفا دوزہ کنامت ہے مروہ صفا اور مروہ دونوں کے بیچ میں تقریباً سات فرلان کا فاصلہ ہے یعنی پانچ سو قدم تو وہ 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 ٹیلہ تھا راک تھا وہ کوئی پہاڑ نہیں تھا وہ تو اس پر آدمی چڑھ سکتا تھا تو چڑھی وہ صفا پر کس لیے کہ شاید آس پاس کہیں کوئی انسان دکھائی دے کوئی کافلہ دکھائی دے تو اس سے پانی کے لیے پوچھیں تو کوئی نہیں دکھائی دیا اتر کر پھر گئی وہاں اگرہ جو چٹان تھی مروہ وہاں گئی وہاں سے بھی اتر دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا اس طرح سات بار صفا سے مروہ مروہ سے صفا چلتی رہی آخری بار یہ ہوا ساتنی بار یہ حدیث بایا ہے کہ وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جہاں بچے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی وہ یعنی بچہ گود میں نہیں لیتی وہیں چھوڑ دیا تھا تو وہ فرشتہ جو ہے آیا تھا آپ کو پانی دینے کیلئے وہ غالباً حضرت جبریل تھے تو زمین پر انہوں نے پاؤں سے مارا کہ پاؤں سے مارا تو وہاں چشمہ نکل پڑا پانی کا چشمہ پانی بھنے لگا یہ بات ہے چار ہزار سال پہلے کی حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ چار ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے یہ پانی جو جاری ہوا اسی کو ہم کرتے ہیں زمزم اس وقت سے آج تک یہ پانی اسی طرح سے جاری ہے لاکھوں لاکھ لوگ وہاں جاتے ہیں پانی پیتے ہیں بھر بھر کلاتے ہیں اسی سارا کام کرتے ہیں اور وہ پانی آج تک ختم نہیں ہوا کم بھی نہیں ہوا وہاں میں نے دیکھا ہے اب مشینوں سے پانی نکال آجتا ہے وہاں پہلے اپنا آپ نیچرل طور پر پہتا تھا وہ اب وہاں پر باقہ دا مشینیں لگی ہوئی ہیں پمپنگ مشینیں پمپ کر کے نکالتے ہیں آپ پھر اس کو سپلائی کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہر جگہ اس کے ٹیپ لگے ہوئی ہیں وہاں سے آپ پانی لے لیجئے تو یہ تھا اللہ تعالی کا یعنی جو حاضران جو بھروسہ کیا تھا اللہ تعالی پر اس بھروسے کا یہ کرشمہ اللہ تعالی نے دکھا ہے کہ وہاں پانی کے چشمہ نکلا ہے اب جانتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی کے بڑے بڑے دریائیں ہیں اوپر خشکی ہے نیچے دریائیں پہ رہی ہیں پانی کی بڑے بڑے سٹور ہے پانی کے زمین کے نیچے تو وہاں پر اللہ تعالی نے پانی کا کچھ بہت بہت سٹور شادہ رہا ہو اور وہ اوپر آنے لگاؤ اور فلو کر کے چشمہ بن گیا ہو یہ آلہ تعالی نے کوئی ایک نیا وہاں پر پانی کا ایک نیدروائر پائدہ کر دیا ہو جو بھی ہو لیکن چار ہزار سال سے آج تک پانی اس کا خطب نہیں ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا انٹرائب اس کا نام تھا جرہم تو قبیلے چلتے تھے وہ دوانے میں آپ جانتے ہیں کہ سہراؤں میں ان کے کافلے چلتے تھے تو ایک قبیلہ جرہم کہیں ادھر سے ادھر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر فردہ میں چڑیاں اڑ رہی ہیں کچھ چڑیاں کو اڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے تو گس کیا انہوں نے اس سے انفر کیا کہ ضرور یہاں کئی آس پاس پانی ہے کیونکہ جہاں پانی ہوتا وہاں چڑیاں آتی ہیں پانی نہ ہوتا چڑیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی وہاں تو اپنے آدمیوں کے بھیجا انہوں کے جا کر پتہ کرو کہ آس پاس کئی پانی ہے تو جب آیا تو معلوم ہاں کے واقعی پانی ہاں پر ہے تو وہ لوگ وہاں پر آئے اس زمانے میں کبیرے جو ہوتے تھے پانی کے آس پاس بستے تھے یہ تھی یہ ڈیزرٹ کلچر یہ تھا جو ڈیزرٹ کے ایریا تھے جہاں جہاں تو کہیں کہیں پانی ہوتا تھا ہاں جگہ پانی نہیں ہوتا تھا اب تو آپ کہیں بھی پانی نکال لیتے ہیں بورنگ کر کے تو وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی یہاں بسیں تو انہوں نے حاجرہ سے کہا کہ ہم بھی بسنا چاہتے ہیں کیا ہم کو یاد دوگی یہاں بسنے کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پر یاد دے سکتے ہوں یعنی پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا توارا نہیں ہوگا پانی کو ہم جس طرح چاہیں گے اپنا قبضہ رکھیں گے اس کے اوپر تم سب استعمال کر سکتے ہو اس کو انہوں نے منظور کر لیا اور وہاں پر وہ بس گئے تو دھیرے دھیرے اسماعیل جوان ہو گئے انہوں نے کھانا کیا تھا وہاں پر کوئی سبزی نہیں تھی کوئی پھل نہیں تھا صرف کچھ جانور ہوا کرتے ہیں جسے خرگوش ریبٹ کہتے ہیں اس کو تو وہ تیر کمان سے اس کا شکار کرتے تھے اسماعیل جاتے تھے ادھر 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 اب کوئی ایک مل گیا کوئی اس خدم کا کوئی جانور ریبٹ ٹائپ کا اس کو انہوں نے پکڑا اس کو شکار کیا لیا ہے تو ایسے آگ پر بھون کر کے کھا لیتے تھے نہ وہاں کوئی تیل تھا نہ مسالہ تھا آج کل جو کوئی سورتیں ملی ہوئیں وہ سورتیں وہاں پر موجود نہیں تھی ایسے بھون کر کے کھا لیا اور پانی پی لیا یہ کھانا ان کا ہوا کرتا تھا اس دوانے میں آج تو افراد ہے آج آپ جائیں مکہ مدینہ تو وہاں آپ دیکھیں کہ کھانے کے سارے دنیا کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں تو حیرت ابراہیم نے دعا کہتی ہے اس وقت کہ اے خدا ان لوگوں کے لیے تو رزق دروازے کھول دے تو واقعاً ایسے ہوا وہ لوگ جو اس وقت وہاں بسے تھے پانی بھی نہیں تھا پھر وہ کوئی پانی اللہ تعالیٰ نے دیا اور پانی اور بھنا ہوا گوشت بغیر مرچا بغیر مسالہ بغیر تیل لیکن آج وہاں پر جب سے پیٹو ڈالر نکلا ہے تو وہاں ہر چیز کا ایک بندار آپ دیکھیں گے مارکر بھرے ہوئے ہیں کھانے کی چیزوں سے پھر کیا ہوا ہے آج تیس بائل جو ہے وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے جرہم کے گلڑکی سے شادی کی تو حضر ابراہیم جو تھے وہ گھوڑے پر آئے کرتے تھے وہاں دیکھنے کے لیے کیونکہ جو منصوبہ الٰہی تھا منصوبہ الٰہی تھا کہ ہاں ایک ٹیم بنائی جائے اس ڈیزرٹ میں ایک ٹیم بنائی جائے ایسی ٹیم جو ہر قسم کنڈیشننگ سے پاک ہو شرک کی کنڈیشننگ سے پاک ہو ایسی ایک ٹیم بنائی جائے پھر وہ ٹیم جہاں دنیا میں انقلاب لائے تو وہ گھوڑے پر آئے تو ایک خاتون وہاں پر تھی ان کی بیوی اور اسماعیل چلے گئے تھے شکار کے لیے تو بیوی سے پوچھا کہ تم لوگ کا گزر کیسے ہوتا ہے تو انہوں شکارت کی بولی بولی بڑی مسئیبت ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ایک جھوپڑی میں برہ رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ ایک جھوپڑی بنا لی تھی انہوں اس بیرہتی تھی انہوں تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے آدمی جب آئیں گے تو اس سے کہا نا کہ غیر عطبت حبابکہ اپنے چوکھٹ کو بدل دو اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو تو شام کو آئے جب اسماعیل تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہاں کوئی آیا تھا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہاں ایک بڑے میاں آئے تھے اور پوچھا حال چال ہمارا کہ میں نے شکایتی بول شکایت کی کہ ہاں مسئیبتیں ہاں پر رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میسیج تم دے دے نا اسماعیل کو تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے باپ چھو اور یہ جو کہا انہوں نے کہ گھر کے چوکھٹ کو بدل دو تو چوکھٹ سے براہ تم ہو کیاں چاہاں انہوں نے ان کو اطلاق دے دیا اور ان کو رخصت کر دیا کہ تمہیں اپنے گھر چلی جاؤ تب کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ان سے اور پھر انہوں نے ایک اور لڑکی شادی کی اسی قمیلی کی یعنی جرہم کے قمیلی کی وہ لوگ عربی بولتے تھے انہی سے انہوں نے عربی بھی سیکھی تو کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ حتی ابراہیم آئے تو اسی نے اب جو بیوی نئی بیوی تھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بہت شکر کے بات ہے بہت اچھا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے آدمی جب آئیں گے تو ان کو کہتا ہے کہ یعنی اپنے گھر کے چوکٹ کو باقی رکھو تو وہی ہوا کہ شام کو جب آئے وہ تو انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ تھے اور یہ مشج دے گئے ہیں کہ تم ایک دوست خاتون ہو اور تم کو میں اپنی بیوی کے طور پر باقی رکھو اس طرح سے ایک نئی نسل بڑی مہا پر بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی وہ نسل آتے کہ اسی میں سے رسول اللہ نکلے اسی میں صحابہ نکلے اسی میں سے وہ ٹیم نکلی جس نے دنیا میں توہید کا نقلاب برپا کیا اب دیکھیں حج کی کہانی کہاں شروع ہوتی ہے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم آئے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بناوں گھر مانے عبادت گاہ تو تم میری مدد کرو مدد مانے کیا تھے آس پاس سے پاڑوں سے پتھر لانا کیونکہ وہاں ایٹ تھے نہیں وہ پتھروں سے گھر بنانا تھا پتھر کوئی تراشیہ ہوئے نہیں تھے تو اسماعیل جو تھے وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم اس کو چنچن کے دیوار بناتے تھے تو دونوں نے مل کر کے وہ عبارت بنائے اس کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل نے مل کر کے گاہ پہلی مسجد بنائی پہلی اس سنس میں پہلی اس سنس میں کہ جو دعوت توحید آیا تھا دنیا میں دعوت توحید کے آغاز کی پہلی مسجد اس سے پہلے لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے کہیں شبکہ نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر اس مسجد کو یعنی پنج وقتہ نماز کے علاوہ اس مسجد میں ایک تو تھا پنج وقتہ نماز دوسرا وہاں پر حج کا نظام بنایا گیا یعنی عالمی عبادت دنیا حبر کے لوگ وہاں آئیں عالمی اتحاد قائم ہو عالمی مسعوبندی کی جائے عالمی دعوت پھیلائی جائے توحید کے مشن کو عالمی سطح پر روک دیا جائے ان سب کے لیے وہ مرکز بنا اب جو حج کی حاجی وہاں جا کر جو حج کرتا ہے تو وہ حج کیا ہے یعنی مطلب مراسق جو حج کے ہیں مراسق جو کہتے ہیں وہ حط ابراہیم کی زندگی کی پیروی ہے سب کچھ حدیث باتا ہے سننت ابیکم ابراہیم تو وہی بناسق جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی حضرت جبریل نے یہ مناسق سکھائے تھے وہ بنیازی کے حج جو جس کو آج دور آتے ہیں حج مواجہ کر کے وہ بنیازی ایک حج حضرت ابراہیم کو فرشتہ جبریل نے سکھایا اس طرح حج کیجئے تو اس طرح سے حج حضرت ابراہیم نے کیا جب تک آپ زندہ تھے لیکن بعد کے زبانے میں جب حضرت اسوائیم دنیا میں نہیں رہے حضرت ابراہیم میں نہیں رہے وہاں پر مشرک لوگوں کا غلبہ ہو گیا تو حج تو تب بھی جاری رہا دیکھیں یہ بات یاد رکھیں حضرت ابراہیم کے زبانے سے آج تک کبھی حج موقف نہیں ہوا لیکن فرق کیا ہوا حضرت ابراہیم کے بعد جو زبان آیا اس پر مشرک لوگ پیدا ہو گئے دوبارہ وہاں پر اس کی ایک کہانی ہے ان لوگوں نے حج میں تلت رہے کے بیتتیں کر ڈالیں مثلا صفہ اور مروع جو چٹانے تھیں دونے جگہ پر انہیں بت رکھ دی ایک بت وہاں ایک بت وہاں تو یہ دکھایا ہے کہ بتوں کو ہم سائے کرتے ہیں ایک بت سے دوسرے بت کی طرف حالانکہ غلط تھا یہ اس طرح سے انہوں نے حج کو حضرت ابراہیم نے قائم کیا تھا کامری کلنڈر پر یعنی لیونر کلنڈر پر انہوں نے اس کو شمشی کلنڈر پر قائم کر دیا یعنی سولر کلنڈر پر حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا تھا جبریل نے ایسا نہیں ان کو بتایا تھا بات کا مشکل نے ایسا کر دیا بجائے حجری کلنڈر کے اس کو شمشی کلنڈر پر قائم کر دیا تو اپنے تجارتی مقصد کے لیے اس طرح کئی تبیریاں انہوں نے کی کچھ انتہا پسند لوگ ننگی حج بھی کرتے تھے تو حضرت ابراہیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سارے مناسب ختم کر دیئے شمشی کلنڈر کے وجہ حج کو حجری کلنڈر پر دوبارہ قائم کیا اور وہی حج کا پیٹرن جہت ابراہیم کے دبانے تھا وہی حج کا پیٹرن دوبارہ قائم ہو گیا اور اب تک کوئی چلا جا رہا ہے یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر سب رکھ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ضفع کرنا چاہا تھا اس کا مطلب کیا ہے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑی سے ضفع کر رہا ہوں تو اس کا ذکر قرآن برید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا جو اس وقت والم ٹین ایج میں تھے وہ ٹین ایج میں کہ میں تم کو ضفع کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہ تو تمہاری کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا کہ یا متفضل مہتوبر ستجذلی انشاءاللہ ما السابرین اے میرے باپ جو حکم دیا ہے خدا نے اس کو کرنا لیا موس پر راضی ہوں تو عملاً حضرت ابراہیم نے ایسا کہا کہ بیٹے کو لٹایا چھوڑے لیا لیکن آواز آئی کہ لقا صدق تر رویا اے ابراہیم تمہیں خواب کو پورا کر دیا اتنے ہی تک بس اس سے آگے نہیں اس کا مطلب کیا تھا دیکھیں اس خواب جو دکھایا گیا تھا وہ تمشیلی خواب تھا حقی خواب نہیں تھا وہ یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ سچ موشی کردر کاٹ ڈوز کی مطلب یہ نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ جو مشن تھا توحید کا مشن جس میں انہیں اپنے آپ کو ڈیڈکیٹ کرنا تھا تو اس کو دکھایا گا تمشیر کے روپ میں کہ اس مشن کے لیے ایک ایسے ایریا میں کام کرنا ہے جہاں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے جہاں زندگی کی سامان نہیں اور انسان کو چن چن کر نکالنا ہے انسانوں سے ایک ٹیم بنانا ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے اس کے لیے ڈیزرٹ میں بس آئے گیا تھا کیونکہ جو زمانے کے جو امت و مدن شہر تھے سیولائیز دی وہاں پہ ایک کام ہو نہیں سکتا تھا وہاں تو اتنے آپ غور کیجئے کہ ڈیزرٹ میں رہنا یہ تو زبا سے بہت سخت ہے تو ڈیزرٹ میں رہنے کی تمشیل تھی زبا یہ مطلب ہے اس کا یعنی حقیقی زبا مراد نہیں تھا بلکہ تمشیلی زبا مراد تھا اور وہ حضرت ابراہیم نے کیا حضرت اسماعیل نے کیا اور اسی کے زبی اسی 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 قربانی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر توحید کا انقلاب برپا ہوا پروسس کے روپ میں تو اس طرح سے وہاں ایک نصر بننا شروع ہوئی تو یہ جو حج میں حاجی کرتا ہے اس سارا اسی کی اسی کی وہ ہے اسی کی پیر بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام پاتا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی بلکہ سادہ زندگی تھی بلکل سادہ زندگی تھی تو اس سادہ زندگی کو ہم دوراتے ہیں اس طرح سے کہ ہم دوب بینہ سے سلیک اپڑے پہن لیتے ہیں اس کو تھی ہے احرام احرام کئی بھٹکے گی نہیں ہم کئی ڈیویٹ نہیں کریں گے کس ڈسٹیکشنز کا شکار نہیں ہوں گے اس کا ایک ایک تمثیل روپ میں تواف کیا اپنے ساتھ بات تو وہی حاجی کرتا ہے صفحہ و مروعہ کی درمہ جسہ ہے وہ حاجہ جو اس ٹیم کا وہ بھی ایک فرد تھی یہ تین انسانوں کے ایک ٹیم تھی یعنی اسبائل اور ابراہیم اور حاجرہ تین انسانوں کے اس ٹیم نے وہاں پر وہ بنیاد رکھی تھی جس سے کہ توہید کے انقلاب کا آغاز ہوا تو حاجی جو دورتا ہے صفحہ و مروعہ کی درمیان وہی اسی کی اسی کی پیروی ہے جو حاجرہ جو دوری تھی حاجرہ کے نقش قدم پر چلتا ہے ہر حاجی یہ بھی بڑی جیب بات ہے یعنی عورت کو کتنا عوشہ مقام دیا گیا اسلام نے کہ عورت کے فوٹسٹے پر سا یہ برد چلتے ہیں وہاں حاجی کو تھا دورنا پڑتا ہے یعنی ہلکی ہلکی دور بہت ہلکی دور برسک واق کر سکتے ہیں اس کو آپ تو جو کہ پانی کی تلاش میں تھی وہ تو بہت آسانی سے واق نہیں کر سکتی تھا وہ دورنا پڑھے گا آدمی کو نفسی آتی ہے ادبار سے تو تھا وہ ہلکا دوری تھی تو حاجی بھی اسی کی نقش قدم پر ہلکا دورتا ہے تو ایک عورت کے فوٹسٹے پر سارے انسان کو چلنا پڑتا ہے کیوں اس عورت نے جو قربانی دی تھی وہ قربانی کی کوئی نظیر پوری ہسٹری بھی نہیں کہ ڈیزرٹ پر جا کر کے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ نہ جانا جہاں پانی بھی نہیں جہاں سبزہ بھی نہیں جہاں کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں کوئی گھر بھی نہیں کیسی عجیب قربانی تھی جب وہاں پر حاجہ حاجہ نے کہا تھا کہ خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا چھوٹے زبین آسمان میں سرناڈا چھا گیا ہوگا کیسے دل دماغ کی عورت ہے جو ڈیزرٹ پر کھڑی ہو کر ایسا بول رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا تو اس کو حج کے مناسق میں شامل کر دیا حج کے مناسق میں احرام ہے جو حاطب راہیم کی سادہ زندگی کو بتاتا ہے حج کے مناسق میں کعبہ کا تواف ہے جو حضر ابراہیم نے اور حضر اسمائل نے تواف کیا تھا تواف کر کے یہ آج کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کیلئے وحف کریں گے گاڈ اوریٹڈ لائف بتائیں گے خدا رخی زندگی وہ ہر حاجی جا کر کے وہاں اس پیمان کو تعدہ کرتا ہے اس کو ریوائیو کرتا ہے پھر وہ جو صفا و مروعہ کے درمیان جو دوڑتا ہے حاجی تو اس چیز کو یاد کرتا ہے کہ اگر وقت آئے تو میں بھی اسی خسم کا یقین خدا پر ظاہر کروں گا کہ مشکلات میں بھی خدا کو یاد کرنا لیزرڈ میں بھی خدا پر بھرسہ رکھنا تو وہ جو آدمی دوڑتا ہے صفا و مروعہ کے درمیان تو اس وقت وہ حاجرہ کی اس مثال کو اپنی زندگی میں اتارنے کا آہد کرتا ہے ایسے ہی جب منع میں وہ قربائی دیتا ہے اس قربائیوں کی یاد کرتا ہے جو حضرت اسماعیل کی شکل میں دی تھی حضرت ابراہیم نے کہ اپنے بیٹے کو وف کر دیا بیٹے کو ڈیزرڈ جا کر چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے اب تار قور کیجئے کون باپ آسا کرے گا اپنے بیٹے کو ایک سہرہ میں چھوڑ کے چلے گئے تو قربائی جو کرتا ہے مینا میں آدمی وہ اسی واقعے کی تجدید ہے اسی واقعے کی کو تعدہ کرنا ہے اسی کو اپنی زندگی میں ریوائی کرنا یہ آدھ کے لیے ہوتا ہے کہ خدایہ وقت آیا تو میں بھی اسی طرح سے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو تیر راہ میں وقف کر دوں گا اس طرح دیکھیں جو کنکری ہم مارتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حد ابراہیم لے کے جا رہے تھے اسماعیل کو زب کے لیے اس وقت شیطان نے بھکایا حدیث میں آئل کو تو حدیث میں آئل نے اس کو بھگایا شاید کنکری پھیکی ہو کسی یا عوض باللہ امیل شیطان رجیم پڑھا ہو تو آج جو حاجی وہاں پہ جا کر کنکری پھیکتا ہے تو اسی اسی کو تعدہ کرتا ہے وہ آج جو ہے وہ سیمبولک اسٹروننگ ہوتی ہے لیکن سیمبولک اسٹروننگ جو ہوتی ہے وہاں پر اس کو ریل اسٹروننگ اپنی زدی بنانا آئے ہمیں ہمیں جب شیطان بھکائے ہمارے اندر شیطان جو یعنی الٹے خیالات جالے تو آپ شیطان کو بھگائیں شیطان کو نکالیں نکالیں کے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا یعنی اس کا انیلیسس کر کے جانے کے کہاں شیطان گھسا ہوا ہے اللہ تعالی مدد مانگیں یہ جو اب کہتے ہیں کہ اللہ بن یعود بے کورنش شیطان رجیم اللہ تعالی مدد مانگنا ہے تو اس سیمبولک اسٹروننگ کو اپنی زندگی میں ریل اسٹروننگ بنانا ہے یہ ہوتا ہے میں حاجی یہ آہد کرتا ہے وہ جمرات میں جب کنکری پھیکتا تو یہ حاجی اس آہد کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اس طرح پورا جو حج کے مناسق ہیں وہ سب یہ جو تین افراد کی جو فیملی تھی ابراہیم اور اسماعیل اور حاجرہ جو ان پر گزرا تھا وہاں جو انہوں نے کیا تھا جس طرح عبادت انہیں انجام بھی تھی وہاں پر اسی کو ہر حاجی سمبولک وے میں اپنی زندگی میں اتارتا ہے کیوں کہ وہاں پر یعنی مقامات حج پر تو وہ سبولک وے میں اس کو دوراتا ہے لیکن لوٹ کر جب وہ اس کو گھر میں آنا ہے تو اس کو ریال طریقے پر دورانا ہے ریال طریقے پر یہ بھی یاد رکھیے کہ مقامات حج جو ہیں جو بکہ کے علاقے میں واقع ہیں وہاں پر جو ہم کرتے ہیں یہ سب باتیں مناسق حج تو وہ وہاں تمثیلی روپ میں ہم کرتے ہیں کیوں واپس آ کر کہ ہم اس کو ریال روپ میں دورانا ہے مثلا وہاں پر آپ اعرام باجتے ہیں تو وہاں پر تو ایک 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 رسم کے طور پر ہوتا ہے واپس آگر اپنے زندگی میں جا ہم پہنچتے ہیں اپنے وطن تو آپ کو سادہ زندگی کے شکل میں اسی کو ریال لائف میں شامل کرنا ہے اس اعرام باجتے کو جب واپس آئے تو ریال لائف میں شامل کرنا ہے سادہ زندگی شکل میں سب کچھ سادہ روز برنا ہے کہ زندگی سادہ شادی بیعہ سادہ تقریبات سادہ ہر چیز بھی سادگی یہ ہے ریال لائف میں اس کو دورانا ایسی جو تواف ہے وہاں آپ کرتے ہیں سیمبولک وے میں تواف واپس جب آتے ہیں آپ تو آپ کی دورن ٹھوپ خدا کیلئے ہو جائے آپ کی ایکٹیوٹیز خدا کیلئے ہو جائے یہ ہے ریال لائف میں اس کو دورانا اس سیمبولک تواف کو ریال لائف میں دوران یہ ہے کہ جب واپس آ کر حقیقی زندگی میں آپ پہنچیں جب جاب آپ کا ہے جب بزنس آپ کی ہے جہاں فیملی آپ کی ہے جب وہاں پہنچیں آپ تو وہاں پر آپ اس طرح ہو جائیں اس ساتھ ایکٹیوٹیز آپ کی جو ہے وہ گارڈ رخی ہو جائیں ایک لعظ میں گارڈ اورینٹڈ لائف بن جائے آپ کی ایسی جو آپ صفحہ و مروعہ کے درمیان آپ سائے کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر سائے ہوتی ہے یعنی سمبالک وے میں وہ سائے سمبالک وے میں ہوتی ہے اس سائے کو پھر جب آپ واپس آئیں اپنے وطن میں تو اسی کو ریال لائف میں دورانا ہے آپ کو ریال لائف میں دورانا ہے یعنی خدا پر بھروسہ یعنی وہ جو حاجرہ دوری تھی صفحہ و مروعہ کے درمیان تو خدا پر آخر یقین کہ ایک مثال تھی وہ ایسی ہے جو آپ وہاں پر قربانی دیتے ہیں تو وہاں پر آپ سمبالک وے میں قربانی دیتے ہیں ریال لائف میں قربانی یہ ہے کہ جب آپ پس آئیں تو آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کے لئے اپنے اولاد کو ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کے لئے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے اولاد کو خدا کے راستے وقت کر دیں یہ ریال لائف میں اس کو اپنانا ایسی جو کنکری مارتے ہیں آپ سیطان کو وہاں وہ تو وہاں سمبالک سٹوننگ ہوتی ہے جب واپس آپ آئیں تو پھر شیطان کی کوئی ریال لسولنگ کرنے کا مقام پر آ گئے آپ کیونکہ دیکھئے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے بھاکانے کے لئے اس کو رات دن رات دن رات دن وہ بھاکاتا ہے کیسے اندر داخل ہو کر کے آپ کی نفسیات میں داخل ہو کر کے آپ کی سوچ میں داخل ہو کر کے آپ کی چہت میں داخل ہو کر کے تو وہاں پر آپ کو بہت الیٹ رہنا ہے الیٹ جہاں شیطان نے کوئی آپ کے مائن میں الٹی بات ڈالی فون آپ کو پتہ چل جائے کہ شیطان یہاں پر ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے مثال کہ تو آپ کو کسی پر غصہ آیا تو شیطان یہاں کہا کرے گا کہ ریونجل ہو اس سے وہاں سکھائے گا آپ کو کہا کہ ریونجل نے لیا اس سے اور اور حرکتیں بھل تمہارے گھری تم سے چھیل لے گا یا شیطان کا تو جب آپ کو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں مثال غصہ جب آ گیا تو شیطان آپ کو بھکا کر کے آپ کو ریونج کی تبلیہ آتا ہے انتقام کی تبلیہ آتا ہے وہاں پر آپ پکڑ نہیں جلدی سے کہ دیکھو یہ شیطان آ گیا یعنی وہاں پر فرشتہ یہ چاہے گا کہ آپ بھول جائیں معاف کر دیں غصہ آئے تو معاف کر دیں تو یاد رہے کہ ہر وقت انسان دو طاقتوں کے درمیان میں فرشتہ اور شیطان فرشتہ اور شیطان تو جب آپ کو غصہ آتا ہے کسی کی بات پر جب کوئی آپ کو پروک کر دیتا ہے کوئی آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طرف فرشتہ کہتا ہے کہ بھولا دو معاف کر دو جو شیطان کر رہا ہے کہ نہیں اس سے انتقام لینا ہے نہیں تو یہ تو اور شیر ہو جائے گا اور پریشان کرے گا تو وہاں پر کنکری ماننا ہے شیطان کو کنکری ماننے یہ ہے کہ اس کی بہکاوے کو پکڑ لینا اس کو ڈیٹیکٹر لینا اس کے باخبر ہو جانا اس کے چکرنا ہو جانا یہ ہے اس کو اسٹوننگ اس کو پتھر مارنا تو وہاں پر جو کیا تھا آپ نے کنکر مارے تھے وہ اسٹیبولیک اسٹوننگ تھی جب آپ ریال لائیف میں واپس آئے تو آپ ریال اسٹوننگ کرنی ہے اس صبح شام ہوگی ایک بار نہیں ایک بار نہیں وہ صبح شام کرنی پڑتی آپ کو گھر وقت سیطان بھکاوے میں ڈالتا رہتا آپ کو تو اس وقت یہ ڈیٹیکٹ کرنا کیے فرشتے کی سیکھ ہے یہ شیطان کی سیکھ ہے یہ فرشتہ مجھے بتا رہا وہ شیطان مجھے بتا رہا تو شیطان کی بات کو پکڑ لینا اور فرشتے کی بات کو پکڑ لینا فرشتے کی بات پر فالو کرنا اور شیطان کو اسٹوننگ کر کے بھگا دینا یہاں پر اسٹوننگ جو ہوگی وہ ہے کہ آپ اپنے سوچ کو اس طرح ایکٹیویٹ کریں کہ شیطان کی بات آپ کے دماغ سے نکل جائے ریونج کی اور انتقام کے بعد آپ کے دماغ سے نکل جائے اور معافی کے بات جو ہے وہ آپ کے دماغ پکڑ لیں اس طرح سے پورا حد ابراہیم کی جو زندگی تھی حد ابراہیم کی جو زندگی تھی اس کو سمبولک وے میں وہاں آدمی دوراتا ہے یعنی ان دو نبی اور ایک نبی کی اہلیہ یہ تین آدمی تھے جنہوں نے وہاں تاریخ بنائی یعنی ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے تین افراد کی اس ٹیم سے تو انہوں کی زندگی پہ جو بیتا تھا جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے زندگی کا اپنے کاروبار چلائے تھا جس طرح خدا کی پیستیش کی تھی جس طرح خدا کی دین خدمت کی تھی تو وہ ان کی زندگی کے کچھ بہت نمائیں پہلو یا نمائندہ پہلو یہ جو مناسق جو کہایا تھا مناسق یہ ان لوگوں کی زندگی کچھ نمائیں پہلو ہیں یعنی احرام بادنا تواف کرنا سائے کرنا ہستورنی کرنا شیطان کی قربانی دینا اور عرفات کے مدار میں قیام کرنا تو اس طرح کچھ ان کی زندگی کچھ نمائیں واقعات ہیں کیونکہ پہلو زندگی کو بتاتے ہیں تو ان کی زندگی کچھ نمائیں واقعات کچھ بھاجی وہاں جا کر کے سیمبالک وے میں دہراتا ہے کیوں دہراتا ہے کہ اسی کو حقیقی طور پر دہرائے اپنی زندگی میں وہاں پر سیمبالک وے میں دہرانا اور واپس آ کر حقیقی طور پر دہرانا یہ ہے حج اور حج کی تاریہ جب تک آپ یہ سب بات نہ جانے جب تک اس طرح کے کامائن اپنا نہ بنائیں تب تک آپ سچا حج نہیں کر سکتے یہ بس سمجھئے کہ وہاں چلے گیا وہاں جا کر کچھ رسم آدھا کر لوٹا ہے تو حج ہو گیا اسی لئے حج مبرور کو حج کہا گیا ہے حج مبرور جب تک نہ ہو وہ حج نہیں ہے وہ تو اسی لئے یاترہ ہے ایک آؤٹنگ ہے وہ حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ ایک دمان آئے گا جب لوگ آؤٹنگ کے طور پر حج کریں گے یاترہ کے طور پر حج کریں گے یہ حدیث میں موجود ہے تو یاد رکھئے صرف ایسا عبدالحجہ کا مہینہ آیا اور آپ نے حواج کا ٹکٹ لیا وہاں چلے گئے ایک معلم لے لیا اور معلم نے جیسے کہا ویسے دورا دیا ان مناسق کو تو بس حج ہو گیا یہ حج مبرور نہیں ہے یہ مطروب جب حج مبرور ہے یعنی حج مبرور مطلب حج مقبول حج مقبول کا مطلب کیا ہے وہ حج جو خدا کو ایکسپٹ ہو جو خدا کو مندور ہو تو دیکھیں دو قسم کا حج ہوا ایک وہ حج جو خدا کیا مقبول نہیں ہوا ایک وہ حج جو خدا کیا مقبول ہو گیا اس کو سمجھ نا چاہے بہت چی طرح کیسے ایک حج مقبول ایک حج غیر مقبول تو حج غیر مقبول کیا ہے وہ یہی ہے کہ مہینہ آیات الحجہ کا تو آپ نے حبا جہاد کا ٹکٹ لیا اور وہاں پہنچ گئے مہا کسی قرائے لے کہیں ٹھہر گئے اور وہ سارے مناسب ادا کر دیا مؤلم کی رانوائی میں بس اس کی اسپریٹ آپ کے اندر وہاں تھی نہ اسپریٹ ڈاوٹری کے بعد تھی تو جو لوگ حج کو ایک رسم کے طور پر کریں اس کے فارم کو دہرائیں ان کا حج غیر مقبول قرار پائے گا دوسرے بولوں کے ہیں جو حج کو وہاں پر کریں یہ سمجھ کر کہ ہم سمبولک وے میں حضر ابراہیم کی حضر اسمائل کی حضر حجہ کی زندگی کو دورا رہے ہیں اسی قبل ریل لائف پہ جا کے دورانہ آئے ہیں چھوڑا ہے کہ جو لوگ سمبولک وے میں حج کر کے اسی کو سمجھے کہ بس حج ہو گیا بس یہی پر مکمل ہو گیا حج وہ حج غیر مقبول ہے اور جو لوگ ایسا کریں کہ وہاں جو کچھ کیا تھا انہوں نے سمجھے کہ یہ تو سمبولک وے میں تھا یہ تو علامتی طور پہ تھا اصل جو حج ہمیں کرنا ہے وہ تو لوڈ کر کرنا ہے اس اس سمبولک حج کو ہمیں ریل لائف میں اتارنا ہے ریل لائف میں ہمیں جا کر کے سیادہ زندگی اختار کرنا ہے گاڈ اورنیٹڈ لائف ہمیں بنانا ہے اپنے اندر ہمیں حاجہ کے نخطہ پر چلنا ہے قربانی کے معاملے میں اپنے آپ کو اپنے اولاد کو ڈیڈکیر کرنا ہے خدا کے لئے اور ہر لمحہ تیار رہنا ہے شیطان کو بغانی کے لئے تو یاد رکھئے ایک حج مقبول ایک حج غیر مقبول یعنی حج مبرور اور حج غیر مبرور تو حج مقبول اور حج غیر مقبول کا فرق یہ ہے کہ حج غیر مقبول وہ ہے جس میں آدمی علامتی رسموں کو تو دہرائے حقیق زندگی اس کو نہ اتارائے وہاں جا کر کہ چند دنوں میں علامتی طور پر حج کے رسموں کو حج کے مناسق کو دہرا دیں اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ حج غیر مقبول ہے وہ حج مقبول وہ ہے کہ وہاں جو کوئی شعب میں علامتی طور پر کیا تھا مناسق حج کے شورت میں اسی کو واپسی کے بعد ریل لائف میں استعمال کریں مثال کریں قرآن برید میں ہے کہ جب تم حج میں نکلو تو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج تو لائج اگرہ نہ کرو یہ بات کیوں کہے گی کیونکہ حج میں بہت سے لوگ جاتے ہیں پہلے تو اتضاد نہیں دبتہ تیس تیس لاکھ ہوتے ہیں وہاں پر حجی تو جب بہت سے لوگ کٹھ رہا ہوگے تو ضرور کچھ کچھ اختلاف ہوگا شکایتیں ہوگی کسی کسی نفثان پہنچ جائے گا اس میں کیا ہوگا لوگ بہت سے کریں گے لنے جھگڑیں گے برا فلا کہیں گے ایک دوسرے کو تو وہاں کہا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو حج باطل ہو جائے گا اس کی مطلب کیا ہوا کہ شکایت کے باوجود خاموش رہنا ہے نقصان ہو جائے تب بھی برداشت کرنا ہے کوئی استعال دلائے تب بھی مشتہل نہیں ہونا ہے کوئی نگٹیو ایکسپیرنس ہو تب بھی آپ نے آپ کو پازٹیو بنائے رکھنا ہے یہ ہے فلا رفصہ فلا فسوقہ فلا جدالہ فلا حج کیونکہ جب اتنے سارے لوگ ہوئے تو کچھ نے کچھ تو بات پیدا ہوگی یہ نام کی نہیں اتنے سارے لوگ کٹھ رہا ہوں اور وہاں پر کوئی کوئی بات ہی نہ ایسی پیش دائے یہ تو نامکن بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہاں ایسے اسباب پیدا ہوں جسے لوگ لڑنے جھنگ نہ لگتے ہیں اگرچہ ایسے اسباب وہاں پیدا ہوں جسے لوگ مشتہل ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسے اسباب پیدا ہوں جسے لوگ غصے مائی آتے ہیں تب بھی تو میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے ورنہ حاج پاتل ہو جائے گا تو حاج کے چند دنوں میں اگر آپ نے اس کا احتمام کیا اب واپس آئے تو وہ احتمام ختم پھر وہی لڑنا جھگڑنا وہی غصہ کرنا وہی انتقام لینا اس کے معلی کیا ہو یہ کہ آپ نے علامتی طور پر تو حاج ادا کیا حقیقی طور پر جہاں موقع حاج ادا کرنے کا وہاں آپ فیل ہو گئے یہ فرق ہے حج مبرور حج غیر مقبول کا یعنی حج مقبول حج غیر مقبول کا اس فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حج کی دو قسمیں ہیں یعنی ایک حج وہ ہے جو حقیقی حج ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو حضرت ابراہیم نے اور آپ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل نے جو نمونہ قائم کیا نمونہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے زندگی میں کیونکہ حضرت ابراہیم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شامل تھے یعنی فیملی کو اس میں شامل کیوئے تھے آپ کی بی بی شامل تھی اپنی بیٹا شامل تھا اس سے معنی کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ کو ان کی پیروی کرنا ہے اکیلے نہیں یہ مبرور حج یہ ہے مبرور حج کہ آدمی حج کر کے لوٹے تو اس 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 عظم کے ساتھ نہ اٹھے اس determination کے ساتھ نہ اٹھے کہ مجھے اپنے آپ کو اپنے فیملی کو اسی پیٹرن پر لانا ہے جو پیٹرن حضرت ابراہیم کا ان کی فیملی کا تھا وہ پیٹرن وہ دیوائن پیٹرن تو اس دیوائن پیٹرن کو وہاں سیمبالک میں اس نے دور آئے تھا جو مناسعہ کے حج ہیں وہ کیا ہیں مناسعہ یہی ہیں حضرت ابراہیم اور آپ کے فیملی کا جو دیوائن پیٹرن تھا اس کو سیمبالک میں دور آیا وہاں لیکن لوڈ کر جو ہے جب آپ وطن آتے ہیں تبکہ ریل طور پر اس پیٹرن کو اپنی دلی میں اتارنا ہے تو جو لوگ ریل لائف میں اس پیٹرن کو اختیار کریں ان کا حج حج مبرور ہے اور جو لوگ صرف علامتی طور پر دور آ کر کے اور سمجھیں کہ بس ختم ہو گئی بات اور اس کا آگے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کا حج حج غیر مقبول ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہے حج کی تاریخ جس کے پیچے چار ہزار سال کا زمانہ ہے چار ہزار سال پہلے حج ابراہیم نے اپنی فیملی کو لے کر کے ایک تاریخ کا آغاز کیا تھا دور توحید کا آغاز پھر وہ تاریخ چلتی رہی جنریشن آفر جنریشن لوگ پیدا ہوئے توالو تو تناسل سے کہایتا ہے تو اس وقت صرف دو آدمی تھے حاجرہ اور اسماعیل صرف دو آدمی دو آدمی سے پھر لاکھوں انسان بنے دیرے 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 توالو تو تناسل کے ذریعے سے جب لاکھوں انسان بن گئے تو اس وقت ایسا ہوا کہ پانچو ستر اسی میں پائی وڈر سیونٹی ایڈی میں رسول اللہ پیدا ہوئی اسی فیملی میں وہی فیملی آل ابراہیم جو تھی وہی جو فیملی بڑھتے بڑھتے لاکھوں انسان بن چکے تھے اس میں وہ لوگ حجاز کے ایریا میں رہتے تھے اسی میں سے رسول اللہ پیدا ہوئی ہے اسی میں سے رسول اللہ کے کہ ایک بشن چلایا اس بشن کے ذریعے سے اصحاب رسول نکلے اپنے وہ ایک رہا سے زیادہ وہ لوگ پھر ایک ٹیم بنی یہ ہے ایک پوری تاریخ اسی کو ہمیں اپنی ذریعے میں دورانا ہے اگر ہم ریال لائے پر نہیں دورائیں گے تو صرف وہاں جانے سے حج ادا نہیں ہو سکتا انہا حج کا ثواب ملے گا اقول قولی حضا و استغفراللہ لیو لکم آج منگ آج منگ آج منگ آج منگ